الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب الاری بخیم مدل المتقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم قابل صدق احترام علماء اکرام عزیز طالب المساکیوں بزرگان محترم برادران عزیز میں ادنا سا طالب المساکیوں اور اس قابل نہیں کہ یہ جو مشایخ پر اکابر اور ماہر مدرسین یہاں تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں لبکشائی کر سکوں برادر عزیز حضرت مولا صدر صاحب انہوں نے اتنی محبت اور اتنے خلوص کے ساتھ دعوت دی کہ میں انکار نہ کر سکا چنانچہ ان کی محبت کے جواب میں آج یہاں پہلی بار مدرسہ فاروقیہ میں اللہ نے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے جس وقت غالباً تین سال یا ساڑھے تین سال کی عمر میں مجھے یہ ٹانگوں کی تکلیف کا عارضہ پیش آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دیہاتی والدین اور میرے اہل خاندان نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ اب ہمارا یہ بچہ کبھی بھی گاؤں کی حدود سے باہر نہیں نکل سکے گا اور اور اسے شاید زندگی بھر اپنے پسمادہ گاؤں کی گلیوں ہی کی خاک چھانی پڑے لیکن اللہ باکنی جس کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے رہتا ہے اور یہ اس کی مرضی ہے اس کا انتخاب ہے کہ وہ چاہے تو اپنے دین کی حفاظت کا کام اپنے دین کی اشاعت کا کام اپنے دین کی خدمت کا کام کمزوروں سے لے لے بیماروں سے لے لے اپاہجوں سے لے لے چاہے تو اپنے گھر کی حفاظت کا کام 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 وہ پرندوں سے لے لے چاہے تو اپنی کتاب کی تلاوت کے لیے اپنی کتاب میں فہم و تدبر کے لیے اپنی کتاب کی تفسیر اور تشریح کے لیے ہندووں کی اولاد کو قبول کر لے سکھوں کی اولاد کو قبول کر لے عیسائیوں کی اولاد کو قبول کر لے جدی پشتی جدی پشتی مسلمان دیکھتے رہ جائیں اور غیر مسلم کا بیٹا غیر مسلم کی بیٹی اللہ کی کتاب مقدس کی خدمت کے لیے قبول ہو جائے تو انہوں نے تو یہ سوچا ہوگا کہ نامعلوم اس کی زندگی کیسے گزرے گی میں نے اپنی بعض کتابوں میں اشارتاً کچھ ایسی باتیں لکھی بھی ہیں اور اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ تفصیل سے لکھوں گا کہ میں نے ان کو اپنی اس بیماری پر اپنی اس کمزوری پر کیسے پریشان دیکھا کیسے بلکتے ہوئے دیکھا کیسے تڑپتے ہوئے دیکھا کیسے روتے ہوئے دیکھا کیسے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا دیکھا لیکن ان کے تصور اور ان کے خیال کے برعکس اللہ پاک نے مجھے ایسی جگہ بھی جا کر قرآن سنانے کی دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی جہاں میرے خاندان کے انتہائی تعلیم یافتہ پڑے لکھے صحت مند چلتے پھرتے بھی پہنچ نہیں سکے ہیں اور بظاہر ان کے پہنچنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا لیکن میرے عزیز تعلیم ساتھیوں یہ مقام کیسے ملا یہ عزت کیسے ملے کیا اس لیے کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں کیا اس لیے کہ میرا خاندان بڑا نامبر ہے کیا اس لیے کہ میں زمینوں جائدادوں کا مالک ہوں کیا اس لیے کہ میرا بینک بیننس بہت زیادہ ہے کیا اس لیے کہ میرے پاس دنیاوی تعلیم کی بڑے بڑی ڈگرییاں ہیں ہاشا وک اللہ ان میں سے کوئی چیز بھی میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ زندگی میں بارہا ایسے لمحات آتے ہیں ایسے اوقات آتے ہیں جب میں اپنے اللہ سے خلوت میں عرض کرتا ہوں اے اللہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جن میں سے کسی کا والد اپنے وقت کا کامیاب مدرس تھا کسی کا والد مفتی عظم تھا کسی کا والد عدیب شہیر تھا کسی کا والد خطیب بے بدل تھا کسی کا والد کامیاب تاجر تھا اپنے علاقے کا بہت بڑا ذمیدار تھا لیکن میرے اللہ میرے پاس تین میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے میرا تو تیرے سوا اور کوئی نہیں تو یہ عزت آپ کی محبت جو کہ حقیقت میں میری حیثیت سے زیادہ ہے آپ کی چاہت آپ کا حسنِ ذن آپ کی عقیدت یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے میں اس قابل نہیں ہوں پہلے بھی میرے طالب علم ساتھی یہ سن چکے میں لکھ بھی چکا اور کہتا بھی رہتا ہوں میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ مجھے عربی، اردو، فارسی، پنجابی وغیرہ جن زبانوں کی کچھ شدبد ہے ان زبانوں کے جو اشعار میں جانتا ہوں ان میں سے جو شیر مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اور اس لئے پسند آیا کہ وہ میرے حال کے مطابق ہے وہ عربی کا ایک سادہ سا شیر ہے جو ہماری مشہور درسی کتاب میں مذکور ہے اُحِبُّ السَّالِحِينَ مَلَسْتُ بِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحَ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں اور محبت اس لئے کرتا ہوں کہ اللہ پاک نیکوں کی محبت کی برکت سے مجھے نیک بننے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ جو آپ کی محبت ہے آپ کی چاہت ہے انگلی بھی پڑھتے تھے یوں پڑھتے تھے قرآنِ گریب چلتے پھرتے بھی پڑھتے تھے زبانی بھی پڑھتے رہتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ شگر تھے کس کے حضرت قاری فتح محمد صاحب کے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتِ نازل فرمائے اور استاد کو قرآنِ کریم کی تلاوت کا ایسا جنون تھا کہ قرآن ان کی زبان سے یوں ادا ہوتا تھا جیسے ہمارے حلق سے سانس نکلتی ہے اور داخل ہوتی ہے تو قرآن کی سوٹ ان کی زبان پر جاری رہتی تھی یہاں ان کے حالات میں لکھے اوقات بیت الخلا میں جاتے تو ہاتھ سے زبان کو پکڑ لیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بیت الخلا میں بھی یہ زبان چل پڑے ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے زبان کو چلانا بڑھتا ہے انہیں زبان کو روکنا بڑھتا تھا ایسا تلاوت کا زوق کسو 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 کس بیت وقت کئی آزمائشوں میں ڈال دیا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے زبان سے بول نہیں سکتے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے ٹانگوں سے چل نہیں سکتے مفلوج ہیں لیکن اس حالت میں بھی فرض نماز تو کیا نفل نمازیں بھی نہیں چھوڑ لیتے اللہ باک نے مجھ گناہگار کو مدینہ منورہ میں ان کی زیارت کا شرف عطا فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ تھا روزے بھی نہیں چھوڑتے تھے ترابی بھی نہیں چھوڑتے تھے تحجد بھی نہیں چھوڑتے تھے اعتقاف بھی کیا ہوا تھا اور اس حالت میں جب تک جاگ رہے ہوتے ان کا کوئی نہ کوئی شگر ان کو قرآن سنا رہا ہوتا تھا کیا ہوا میری آنکھیں قرآن کو دیکھ نہیں سکتی میری زبان قرآن پڑھ نہیں سکتی تو میرے کان قرآن سنتو سکتے ہیں میں اپنے کانوں کو قرآن کے سننے سے کیوں محروم رکھوں او میرے عزیزوں او میرے بھائیوں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو فرض نماز چھوڑنے کے لیے بھی بہانہ بنا لیتے ہیں لیکن اللہ کے اس بندے کو دیکھو اتنی تکلیفوں میں اور اتنی بیماریوں میں مبتلا لیکن اس حالت میں بھی فرض کا بھی احتمام نفل کا بھی احتمام اور قرآن کے سننے سنانے کا بھی احتمام تو ان کے شگر تھے حضرت قاری رحیم بخصا رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کسرت سے پڑھتے کئی قرآن ختم کرتے لیکن ایک قرآن یوں پڑھتے قرآن کھول کر بیٹھتے جیسے ناظرہ خان قرآن پڑھتے ہیں ایک ایک سطر پر انگلی رکھتے میں نے جب قاری صاحب کا یہ واقعہ سنا تو میرے دل میں بھی جوش پیدا ہوا کہ میں بھی ایسے تلاوت کروں اور اتفاق سے میں بھی الحمدللہ قرآن کریم کا حافظ ہوں جب میں نے قرآن کھولا اور یوں پڑھنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اکثر زبان آگے نکل جاتی تھی انگلی پیچھے رہ جاتی تھی میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن اللہ کا وہ بندہ اسے کامیاب جو سواب کا اتنا حریص کا کہ جتنے ہم دنیا کے حریص بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اللہ کی قسم ہمیں شہادت کے شہادت سے اتنی محبت ہے اتنی چاہت ہے کہ تمہیں شراب کی اتنی چاہت نہیں ہوگی سواب کے حریص صحابہ سواب کے حریص تھے حریص سواب کے حریص ہم دنیا کے حریص تو اللہ کا وہ بندہ جسے سواب کی حریص تھی اللہ راضی ہو جائے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے بس یہ ایک جذبہ تھا جذبہ تھا تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے کیسے راضی ہوتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک مشکلات کو بھی آسان فرما دیتے ہیں تو پوچھا گیا حضرت آپ اتنی تکلیف کیوں فرماتے ہیں اس طریقے سے تلاوت کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا بھی سواب ملے قرآن کو دیکھنے کا بھی سواب ملے اور قرآن کو چھونے کا بھی سواب ملے ایک ہی وقت میں مجھے تین سواب مل جائیں میں یہ ساری نیکیہ سمیٹھنے چاہتا ہوں اللہ نے ایسا تعلق اتا فرمایا قرآن کے ساتھ تو ارد یہ کرنا تھا میرے بھائیوں میرے طالب المساتھیوں کہ اس کتاب مقدس کو دیکھنا بھی سواب اس کو پڑھنا بھی سواب اور اس کو چھونا بھی سواب اس کا عدم و احترام کرنا بھی سواب اور میں کہتا ہوں اس کی تلاوت کرنے والوں اس کی تعلیم دینے والوں اس کی اشاعت کرنے والوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی سواب میں نے اپنے بات مزرگوں سے یہ واقعہ سنا کہ ایک دیہاتی مدرسہ تھا اور جو پرانے دیہاتی مدارس تھے ان میں طالب الموں کے لیے مختلف گھروں سے کھانا مانگ کر لیا جاتا تھا کھانا کٹھا کیا جاتا تھا لوگ اپنی حیثیت کے مطابق ایک دو چار طالب الموں کا کھانا اپنے ذمہیں لے لیتے تھے جمع کیا جاتا تھا اور پھر اکٹھے کھا لیا جاتا تھا میرے طالب المبھائی اللہ کا شکر ادا کریں آج تو پکا پکایا ملتا ہے من سلوہ کی صورت ہے ہمیں کھانے سے مطلب ہے پکانے سے مطلب نہیں یہ ہمارا دردیسار نہیں یہ محتمیم کا دردیسار ہے یہ نازم کا دردیسار ہے ہم تو کھانے والے ہیں اور اللہ ہمیں معاف فرمائے نقص نکالنے والے تو کھانا اکٹھک یہ رہتا تھا گاؤں سے گاؤں کے ایک سیدھے سادے خان صاحب نے طالب الموں سے کہا بیٹا تم کھانا نہ لائے کرو تمہاری یہ شان نہیں میں تمہاری یہ پورے گاؤں سے کھانا جمع کیا کروں چنانچہ وہ خان صاحب جاتے اور پورے گاؤں سے طالب الموں کے لئے کھانا جمع کر لیتے اور یہ طالب الم بھی عجیب قوم ہے بادشاہ قوم ان کی نیجی گفتگو وہ بعض اوقات ناقابل ورداشت ہوتی ہے انہوں نے اپنے اس خادم کا نام رکھ لیا بیل جب آپس میں اس کے بارے میں بات کرتے تو پوچھتے ارہ بھی بیل آ گیا یہ نہیں آیا کوئی کہتا وہ آ رہا ہے بیل ہمارا پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا یہ مجھے کیا کہتے ہیں لیکن بات کہاں چھپتی پہنچ گئی اس کے کانوں تک وہ ناراض ہو گیا میں روزانہ ان کے لئے کھانا آئے کہ گھر سے اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو دیکھو یہ مجھے بیل کہتے چنانچہ وہ اس دن کھانا جمع کرنے کے لئے نہیں گیا رات سو گیا خواب دیکھا حشر کا میدان ہے پل سرات ہے اور وہاں سے اہل ایمان گزر کر جنت کی طرف جا رہے ہیں تو ان میں وہ معصوم سے سادہ سے غریب سے غریب سے فٹے پرانے کپڑوں والے طالبلم بھی تھے وہ بھی گزر رہے تھے ایک طالبلم کٹھا کرتا ہی رہوں گا ارے ان کی خدمت کرنا بھی بڑی عبادت ہے بہت بڑا سوا اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو جو اس کے دین کے خادموں اس کے قرآن کے کاریوں اور مجاہدوں کے لئے زادہ سفر مہیا کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے تو ہم خوش نصیب کہ اللہ نے ہمارا طالب اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیا مجھے بہت سارے اپنے طالبلم بھائی نظر آ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا یہ نہ سوچنا کہ ہم دوسروں سے کمتر ہیں دوسرے ہم سے برتر ہیں دنیا والوں کو ان کی چمک دھمک کی برا سے برتر نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو دین کی اور قرآن کی خدمت کی برا سے کمتر نہ سمجھنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ باق نے قرآن جیسی عظیم نعمت اتا کی پھر وہ اپنے آپ کو کمتر اور دنیا والوں کو برتر سمجھتے ہیں فقد سغر عظیما وعظم صغیرا اس بے بوف نے بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا اس لیے کہ اللہ 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 اپنے کلام میں کہتے ہیں وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا اتا کیا گیا بہت بڑی بلائی اتا کی گئی اللہ نے قرآن کی سمجھ کے بارے میں کہا خیرِ کثیر اور دنیا کے بارے میں کیا کہا قُلْ مَتَعُ الدُنْيَا قَلِیلًا فرما دی دیئے دنیا کا سمان تو بہت تھوڑا ہے میرے آقا نے فرمایا آپ کے آقا نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانے کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ آتا لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس لئے اللہ پاک یہ دنیا مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے تو میرے طالب نے بھائی مت حقیر سمجھنا دنیا والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہ یہ افضل ہیں میں مفضون ہوں یہ آلہ ہے میں ادنا ہوں یہ برتر ہیں میں کمتر ہوں یہ عزت والے ہیں میں ظلیل ہوں اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی ہے قرآن کی قدر نہیں کی کیا چیز ہے دنیا کہ اس کی وجہ سے کسی کو برتر سمجھا جاتا ہو اللہ کی قسم وہ دنیا دار وہ سرمایہ دار وہ بینکار وہ کارخانے دار جو دنیا سے ایمان کے بغیر جاتا ہے وہ کتے سے بتر جو قرآن سے تعلق کے بغیر جاتا ہے جو نبی کی نسبت کے بغیر جاتا ہے جو کلمے کے نور کے بغیر جاتا ہے کتے سے بتر ہیں اللہ کہتا ہے یہ چپاؤں کی طرح ہیں بلکہ چپاؤں سے بھی بدتر میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک زمانے میں تاتاری عالمی اسلام پر چھا گئے جیسے آج امریکی سامراج مغربی اقوام یورپ کے لوگ آج مسلمانوں پر چھائے ہوئے ہیں یہ وقت امت کی مظلومیت کا وقت امت کی بے بسی کا وقت امت کی بے کسی کا وقت مجھے وہ واقعی یاد آتا ہے حضرت معنی مناظر حسن گلانی نور اللہ عمر قدہو اپنے سفر نامے میں انہوں نے لکھتا ہے میں حج کے لئے گیا روزہ رسول کے باہر ہم کھڑے تھے ایک سوڈانی آ گیا اس نے مجھ سے پوچھا سنا ہے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہے میں نے کہا صحیح کہتے ہو لیکن جوابن میں نے کہا میں نے سنا ہے سوڈان برپی تو کافروں ہی کا قبضہ ہے اس نے کہا تم سچ کہتے ہو پھر وہ مجھ سے لپٹ گیا لپٹ گیا تڑپنے لگا رونے لگا روزہ رسول کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ساری امت اس وقت کفار کے نرغے میں یہ کہتا جاتا تھا اور فرماتے ہیں خود بھی رو رہا تھا اور مجھے بھی رولا رہا تھا آج بھی وہی وقت پوری امت کفار کے نرغے میں کفار چھائے ہوئے ایک ایک کر کے مار رہے ہیں افغانستان کو مارا عراق کو مارا بد ترین طریقے سے مارا ہمارے بھائیوں کو مارا ہماری بہنوں کو مارا ہماری ماں کو مارا ہماری بیٹیوں کو مارا بد ترین طریقے سے مارا وہ مظالم تھائے جو یقیناً درندے بھی نہیں ڈھاٹے ہاں کلمہ پڑھنے والے سینوں پر کفار چڑھ کے بیٹھے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر کتے چھوڑے گئے ان کے جسم پر گندگی لگائی گئی کلمہ پڑھنے والی زبانوں کو کتوں کی طرح بھونکنے پر مجبور کیا گیا بدکاری کی گئی وہی ظلم فلسطین میں ہو رہے وہی ظلم بیروت میں ہو رہے اور یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا ایک ایک کو کر کے مارا جا رہے اور چھپن چھپن شہزادے چھپن مہاراجے چھپن صدر چھپن مزیر آزم چھپن امریکہ کے چمچے اور امریکہ کے دوڑی وہ خاموش بیٹھے ہیں کوئی اکشن لینے والا نہیں ہے ایک ایک کر کے ترپایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے تو جیسے آج امریکہ اور اس کے حواری عالم اسلام پر ظلم و ستم ڈھارے یوں ہی ایک زمانے میں تاتاری بھی چھا گئے سارے عالم اسلام پر ایک خوف تھا ان کا اور نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے یاد رکھیں آج بھی نفرت کی جاری ہے ہمارے یہ وزیر ہمارے یہ وڈیرے ہمارے یہ بڑے جو ہماری گردنوں پر سوار ہیں اور جن کے لیے جن کے گزرنے کے لیے روڈ بند کیے جاتے ہیں اور آگے پیچھے پہرے لگائے جاتے ہیں ان کا حال یہ کہ جب یہ کسی یورپ کے ائرپورٹ پر یا امریکہ کے ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو جوتے تک کپڑے تک اتروا کر تلاشی لیڈ آتی ہے بیزت کیا جاتا ہے زلیل کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ امریکہ کے ہاتھوں اپنی زلت کو بھی عزت ہی سمجھنے لگے اللہ کسی کا دماغ اُلٹا کر دے اور سوچ اُلٹی کر دے تو ہم تو اسے اقل نہیں دے سکتے تو یوں ہی تاتاری بھی مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے حکارت کی نظر سے یہاں تک کہ تاتاریوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اگر صبح صبح کسی مسلمان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو وہ پورا دن منحوس گزرے گا ایک تاتاری شہزادہ صبح صبح جنگل کی طرف جا رہا تھا ایک اللہ والے نیک انسان جنگل کی طرف آ رہے تھے ان کے چہرے پر نظر پڑی یہی سمجھا کہ آئی تو میرا سارا دن نحوست کے ساتھ گزرے گا چنانچہ وہ اللہ والے جب قریب آئے تو اس نے اپنے شکاری کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا تم بہتر ہو یا تم سے میرا کتہ بہتر ہے شیخ نے بڑے تحمل سے جواب دیا فرمایا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا کہنا کہ اس کا فیصلہ کب ہوگا فرمایا کہ اس کا فیصلہ تب ہوگا جب میرا خاتمہ ہوگا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا تو تمہارا کتہ مجھ سے بہتر ہے کتے سے بہتر ہیں وہ سرمایے والے جو ایمان سے خالی ہیں تو ہم کیوں ان کو برطری کی نظر سے دیکھیں اپنے آپ کو کمتری کی نظر سے دیکھیں ان کو عزیز سمجھے اپنے آپ کو زلیل سمجھے اللہ نے عزت ایمان میں رکھی ہے اگر میرے طالب بھائیو ہم نے ایمان کی قدر نہ کی قرآن کی قدر نہ کی اللہ باق نے ہمیں یہ جو عظیم نعمت اتا کی ہے اس نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے ہمارے قلم کا محتاج نہیں ہماری زبان کا محتاج نہیں رب کعبہ کی قسم اگر میں اپنے قلم سے قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں میں اپنی زبان سے دین کی بات بیان کرتا ہوں تو اس سے قرآن کو عزت نہیں ملتی میرے قلم کو عزت مل جاتی ہے میری دین کو عزت نہیں ملتی میری زبان کو عزت مل جاتی ہے کہ یہ وہ قلم ہے جس نے قرآن کی تفسیر لکھی یہ وہ زبان ہے جس نے دین کی دعوت دی ارے وہ خون جو اللہ کی راہ میں گر جائے وہ خون سارے خونوں سے قیم تھی وہ جان جو اللہ کے دین کے لئے قربان ہو جائے وہ ساری جانوں سے زیادہ قیم تھی صحابی یہ رسول ہیں آپ نے سنا ہوگا حیط حیط حرام بن ملحان جابر بن سلمہ کافر تھے حملہ کیا حیط حرام بن ملحان پر زخمی کر دیا شدید زخمی انہی زخموں میں شہادت پا گیا لیکن شہادت سے قبل ان کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا ایک کلمہ نکل گیا اور مقتول کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ قاتل کے ایمان لانے کا سبب بن گیا وہ کلمہ کیا تھا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں کبھی ایسا ہو کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ بن جائے یہی نظریہ یہی ایمان یہی یقین کہ میں اگر قرآن کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤ تو میں تو کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا تمنا ہے یہی خادم کبھی یہ آس پوری ہو شروع الحمد سے ہو کر بن ناس پوری ہو کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میں قرآن کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں سید قربان علی شاہ رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے خادم تھے آخری وقت آیا بیمار تھے آخری وقت آیا محسوس کر لیا آخری وقت ہے سارے خاندان کو جمع کیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا الہم سے لے کر بن ناس تک قرآن پڑھا اور پھر اسی حالت میں انتقال فرما گئے اور انتقال سے قبل کہا قیامت کے دن گواہی دینا اللہ کے سامنے کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا تھا تو صحابی رسول کہتے ہیں فُزتو ورب القاب رب قاب کی قسم میں تو کامیاب ہوگئے جابر بن سلمہ حیرال میں نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا میں نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا میں نے اس کی اہلیہ کو بے سہارہ کر دیا اس کے والدین کی لاتھی توڑ دی بڑھا پے کی لاتھی اور یہ کیا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوگی فُزتو ورب القاب رب قاب کی قسم ارے کتنے جوش سے کہا ہوگا کتنے خوشی سے کہا ہوگا کیسی دیوانگی سے کہا ہوگا کیسی چاہت سے کہا ہوگا فرشتے بھی جھوم اٹھے ہوں گے ان کے کہنے پر فُزتو ورب القاب رب قاب کی قسم میں تو کامیاب ہوگیا جابر پوچھتے ہیں صحابہ سے یہ کیا کہہ رہے یہ کیا کہا انہوں نے میں نے تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ کہنے میں کامیاب صحابہ نے بتایا ہاں ہمارا دین یہی کہتے ہے ہمارا آقا یہی کہتے ہے کہ جو دین پر قربان ہو جائے وہ کامیاب جو دین پر چلا جائے مر مٹے وہ کامیاب ہے میرے عزیز طالب المساتھی وں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا دین تو ہمارا محتاج نہیں اللہ کی کتاب ہماری محتاج نہیں اللہ جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لئے کھڑا کر دے وَإِن تَتَبَلَّو يَسْتَبْدِل قَوْمًا خیرَكُم سَمَّ لَا يَكُونُ أَمْسَالَكُم اگر تم نے اراز کیا میرے دین سے میری اتعاد سے میری عبادت سے میرے قرآن کی خدمت سے اشار سے تو اللہ تمہارے بدلے میں کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے میں آپ کو جنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں جنجھوڑنے کے لیے مجھ پر تو اس چیز نے بڑا اثر کیا آپ جانتے ہیں محسساتھیوں نے سنا ہوگا خبر تو بڑی پرانی ہو چکی ہماری کرکٹ ٹیم کا ایک کھلاڑی یوسف اس نے اسلام قبول کیا کل تک وہ یوسف یوہنہ تھا آج وہ محمد یوسف ہے اللہ اکبر کل تک وہ اپنے آپ کو یوہنہ کا غلام کہنے میں فخر محسوس کرتا تھا آج وہ اپنے آپ کو محمد کا غلام کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑا اونچا مقام اس نے حاصل کر لیا محمد کا غلام بن کر اس لیے کہ جو میرے آقا کا غلام بن جائے وہ غلام نہیں رہتا وہ تو آقا بن جاتا ہے ہاں وہ میرے نبی کا میرے آقا کا غلام بن جائے ایک بڑا عجیب شیر ہے آج کے اس اجتماعہ کا توفہ سمجھ لی جئے گا میری طرف سے حدیعہ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہو سکے تو کبھی کبھی اس کو ورد اور وظیفے کے طور پر پڑھ لیا گئے عجیب شاعر تو عوارہ ستھا لیکن شیر بڑا غزب کا کہ گیا ممکن ہے یہی شیر اس کی مغفرت کا سامان بن جائے اللہ اکبر کہتا ہے گدا ہوں گدا ہوں مجھے شاہ کر دے شاعر کہتا ہے گدا ہوں اللہ گدا ہوں فقیر ہوں مانگنے والا ہوں گدا ہوں مجھے شاہ کر دے مقام محمد سے آگا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو نے اگر مجھے مقام محمد سے آگا کر دیا سچا تعلق نصیب کر دیا اس کو محبت عطا کر دیا تو پھر میں گدا نہیں رہوں گا میں شاہ بن جاؤں گا یہ کوئی غلط کہا یہ کوئی غلط کہا ارے ابو وکر بھی تو قدا تھے اللہ نے شاہ کر دیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رشتہ جوڑا وہ شاہ ہو گیا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی شاہ کر دے اردی کر رہا تھا کہ اس نے اپنے نام محمد یوسف رکھا زندگی میں تبدیلی آگئی تین سال تقریبا اس کو ہوئے ایمان قبول کیے ہوئے تین سال کا مسلمان ہے تین سال کا مسلمان ہاں تین سال کا مسلمان اور اس کے ساتھیے سعید انور میں نے ان کو ایک دفعہ دعوت دی وہ ہمارے ہاں تشریف لائے ان کی زبانی معلوم ہوا کہ جب سے اس نے اسلام قبول کیا تین سال سے فرض نماز تو کبھی چھوڑی نہیں اور جس وقت مجھے بتایا اس وقت تقریباً چھے ماہ ہو چکے تھے اب تو سال ہونے والا ہوگا کہ انہوں نے بتایا کہ اب چھے مہینے ہو گئے کہ تحجد کی نماز بھی اس سے نہیں چھوڑتی ہے تحجد کی نماز نہیں چھوڑتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور واقعی اس نے ثابت کر کے دکھا دیا آپ نے دیکھا اس کے چیرے پر پوری ڈاڑی میں نے تو جب تصویر دیکھی اخبار تو پڑھنا ہماری مجبوری بھی ہے اخبار میں جب میں نے دیکھا ابھی حال ہی میں انگلینڈ میں اس نے ڈبل سنچری بنانے کے بعد کل کے عیسائی اور آج کے مسلمان نے عیسائیوں کے سامنے میرے اللہ کو سیدہ کیا اللہ کی قسم میرا ایمان تو تازہ ہو گیا اور کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے کہا کہ جو بھی کامیابی ہے یہ ایمان کے صدقے ہیں یہ دین اسلام کے صدقے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں گا دین کی تعلیم دوں گا میں نے یہ ساری بات سنائی میرے مسلمان بھائی میرے مسلمان بزرگ میں نے تیرے ضمیر پر تازیانہ لگانے کے لئے یہ بات سنائی ہے وہ تین سال کا عیسائی ہے اور میرے آقا کو آئیڈیل بنا کر دکھا دیتا ہے وہ تین سال کا مسلمان ہے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے میں پوچھتا ہوں ارے تو تو چالیس سال کا مسلمان ہے تو تو ساٹھ سال کا مسلمان ہے اور ایسے بھی ہیں کئی نسلوں کے مسلمان ہیں جن کے گھر میں چار سو سال پہلے اسلام آیا پائیس سو سال پہلے اسلام آیا ایمان آیا لیکن نماز نہیں آئی ہائے اللہ اسلام آیا نماز نہیں آئی ارے تیرے گھر میں اسلام کو آئے ہوئے صدیہ گزر گئی لیکن نماز نہیں آئی تیرے گھر میں اسلام کو آئے ہوئے صدیہ گزر گئی لیکن قرآن نہیں آیا تیرے درد تیرے چہرے پر نبی کی سنت نہیں آئی تیرے بچوں کو قرآن نہیں آتا میں نصیحت کے لیے عبرت کے لیے سنا رہا ہوں ابھی جیسے مولانا نے عرض کیا اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے جنوبی افریقہ کے بعض شہروں میں درس قرآن کی توفیق عطا فرمائی میرا خیال یہ ہے میرا مشاہدہ یہ ہے جو میں دیکھ کر آیا اس دار الکفر میں جو مسلمان رہتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے پہلے صرف ایک فیصد تھے اب زیادہ سے زیادہ چار پانچ فیصد ہوں گے بس مسلمانوں کی تعداد صرف چار پانچ فیصد لیکن ان کی مسجدیں ان کے مدارس دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بچے ایسے ہوں گے جن کو قرآن نہیں آتا جن کو نماز نہیں آتی اور میرا اپنا ناقص خیال یہ ہے وہاں جو مسلمان رہتے ہیں شاید ہی ان کا کوئی بچہ ایسا ہو جس کو قرآن نہ آتا ہو جس کو نماز صحیح نہیں آتا ہے بچہ سکول جاتا ہے تو مکتب میں بھی جاتا ہے مدرسہ میں جاتا ہے اور وہاں مکتب اور مدارس میں ان بچوں کے لیے صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام ہے اس میں صیرت بھی ہے اس میں تاریخ بھی ہے اس میں اخلاق بھی ہے اس میں عقائد بھی ہے اس میں عبادات بھی ہے مسائل بھی ہیں اختصار کے ساتھ وہ دارالکفر میں اپنے ایمان کو بچائے ہوئے اور اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کرنے والے اور ہم دارالیسلام میں رہتے ہوئے سعادت سے محروم ہیں یہ مسجدیں ہیں یہ مدارس ہیں لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے حضرت مولانا جیسے اللہ کے بندے اپنا خون جگر جلا کر یہ مدارس قائم کرتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں ان کو چلانا آپ کیا جانے کہ کتنا مشکل لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہوں جو عملی طور پر ان کے ساتھ چلتے ہوں کیا یہ دین یہ قرآن میرا قرآن ہے مولا کا قرآن ہے ان کا دین ہے حضرت مولانا نعیم صاحب کا قرآن اور دین ہے ارے نہیں ارے ہم سب کہیں میرے وزرگو اور دوستو ہم سب کہیں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم جو کر سکے قرآن کی اشاعت کے لیے دین کی خدمت کے لیے حفاظت کے لیے وہ کریں بڑا نازک دور ہے دوستو بڑا نازک دور ہے